ملک کے ساتھ آپ نے ہلکہ ہلکہ سا مساج کرنا ہے اور اسی طرح سے اس کو پانچ منٹ کے لئے رب کرنا ہے اور پھر جیسے جیسے آپ رب کریں گے اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت میں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو خوش و آباد رکھیں آج ایک ایسی ریمیڈی آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں جو کہ فیملی میں ہیں جو خواتین جن کی بچی ہیں چھوٹی بہنیں ہیں ان کے لئے جی یہ ان کو استعمال بھی آپ لوگوں نے ہی کروانی ہے کیونکہ ٹین ایج بچیوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی سکن کیر کیسے کریں یہاں سے ہی آپ ان کا سٹارٹ لیں گی تو آگے چل کے ان کی سکن بہت اچھی ہونے والی ہے کیا بتانے لگی ہوں میں بتانے لگی ہوں جی آج ان کے بچیوں کے جو فیشل ہیرز ہوتے ہیں ان کی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بغیر کسی تکلیف کے بغیر پالر جائے یہ ریمیڈی ان کو یوز کروائیں ابھی سے ان کو پالرز وغیرہ مت لے کر جائیں کیونکہ بعض بچیوں کے کچھ ہارمونز ایشو بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی جیسے جیسے ٹین ایج آتی ہے فیس پہ بال آ جاتے ہیں اپر لپس پہ ہوتے ہیں کانوں کے پاس ہوتے ہیں ان کو بغیر کسی درد کے صاف کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں نے لیا ہے جی دودھ دودھ جو ہے یہ قدرتی کلنزر ہے اور سن ٹیننگ کو بھی دور کرتا ہے سکن کو ایکسفولیٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر میں مکس کر رہی ہوں روز پیٹل چیزیں آپ نے غور سے دیکھنی ہے ساری چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی اور اس کے فائدے بھی اس لئے ویڈیو کو سکپ مت کریں کیونکہ ان کے فائدے میں آپ کو اس لئے شیئر کرتی ہوں تاکہ نیکس جب آپ یہ چیزیں خود سے یوز کریں آپ کے ذہن میں یہ سب کچھ ہو کہ اس کا کیا کیا بینفٹ ہے روز پیٹل جو ہیں جی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ساری دنیا میں جو بیوٹی پروڈکٹس ہیں ان کے اندر استعمال ہوتی ہیں دیسی گلاب لے لیں زیادہ اچھا رہے گا اور اس کے بعد ہے جلیکو رائز پاورڈر میرے پاس یہ سکن کو قدرتی طور پر بائٹین اپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ سکن پہ اگر کیل مہا سے داگ دھبیاں یہ ان کو بھی ختم کرے گا ان کو فیڈ اوٹ کرے گا تو اس لئے یہ لیکو رائز پاورڈر بھی میں نے لی ہے اور اس کا استعمال بہت بہترین ہے اس کی تاثیر جو ہے یہ تھنڈی ہوتی ہے سن ٹیننگ اور اس کے علاوہ ڈسکلریشن کو بھی دور کرتا ہے اور اب یہ ساری چیزیں آپ کو گھر سے ملنے والی ہیں کوئی بھی چیز آپ کو بازار سے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے پاس اب ہے گندم کا آٹا گندم کا آٹا بھی سکن کو بریٹن اپ کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو عام آپ روٹی جس سے بناتے ہیں یہ وہی والا آٹا ہے اور اس کو میں نے لینا ہے ایک چموٹ ان سب کو مکس کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاتی ہوں دودھ میں پتیاں جو ہیں یہ رات کو بھی بھگو کے رکھ سکتی ہیں اب یہ اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ جو ماں ہیں یا بڑی بہنیں ہیں وہ بنا کے چھوٹی بہنوں کو دے سکتی ہیں خود بھی لگا سکتی ہیں کیونکہ بچیوں کے پاس نہ ٹائم نہیں ہوتا انہیں سمجھ نہیں ہوتی اس لئے ان کو آپ گائیڈ کریں شاید ہمارے دور میں ہماری ماں کو بھی اتنا نالج ہوتا وہ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کرتی اور ہماری سکن کیر کرتی تو بہت اچھا ہوتا سکن پہ جو بال وغیرہ ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہمارے بھی ختم ہو جاتے امید آپ کو میرے یہ بات اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے اگری کریں گی تو اس لئے میں کہتی ہوں کہ آج آپ مائیں ہیں اپنی بچیوں کو یہ چیزیں سمجھائیں اور یہ آپ نے لینا ہے جی دودھ ایک چمچ میں نے لیا ہے آپ کے سامنے میں نے لیا تھا آٹا اس کے اندر ایک چمچ میں نے لیا ہے تھوڑا سا اس سے کم لی کو رائس پاورڈر اور اس کے اندر میں وہی دودھ جس کے اندر میں نے گلاب کی پتیاں بھگوئیں تھی گلاب کی پتیوں میں وائٹیمن سی بھرپور ہے اور یہ رچ وائٹیمن سی ہے جس کے اندر کولیجن کو جو ہے یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور سکن کلر کو لائٹن اپ کرتا ہے یہ گلاب کی پتیوں میں اتنی ساری چیزیں ہیں اور سکن سیلز کو بہت ہیلدھی بناتا ہے اچھا سا پیسٹ بنانا ہے اس کا اور یہ جو ہے نا آپ بے شک بنا کے فریج میں رکھ سکتی ہیں دو گھنٹے کے لیے بنا کے فریج میں رکھ لیں اور جب یوز کرنا ہو تاب اس کا استعمال کر لیں اور جو روز پیٹل ہیں جی یہ تو دودھ میں بے شک بھگو کے رکھ لیں اور ویسے بھی آتے جاتے فیس پہ روئی کے ساتھ لگاتے رہیں اسی میل کو فریج میں رکھا وہ تو یہ سن برن جو ہماری سکن ہو جاتی ہے سن ٹیننگ ہو جاتی ہے یہ اس سے بچاتے ہو کدرتی طور پر یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ کلین کرتا ہے سکن میں گلو آئے گی جی اس کے استعمال سے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکنی ختم ہوگی اکنی کے جو نشانات ہیں وہ بھی کم ہوں گے اس کے علاوہ بلیک ہیرز وائٹ ہرز کیونکہ سیبم بہت زیادہ اس ایج میں بن رہا ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا وہ بلیک ہیرز وائٹ ہرز بھی ختم ہو جائیں گے اس طرح سے بہت زیادہ رنی پیس نہیں بنانا اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ڈرائے ہونے میں ٹائم لے ڈرائے ہونے میں ٹائم اس لیے لے گا کہ یہ ہماری سکن میں پینٹریٹ ہوگا یہ اپنا کام کرے گا جو ہم اس سے توقعات رکھ رہے ہیں جو ہم نے چیزیں بتائیں گے ہم نے ان کے فائدے بھی تو حاصل کرنے ہیں کم سے کم دس منٹ کے بعد یہ ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے یہ سخت ہو گیا لیکن اب اس کو کیا کرنا ہے کسی طرح سے ہم رب نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے اتارنے کا کیا طریقہ ہے وہ بتاتی ہوں وئی دودھ روز پیٹل والا وہ لے لیں جی اور اس کے ساتھ آپ اسے ہلکہ ہلکہ سا رب کریں مساج جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے کرنا ہے سرکولر موشن میں کریں اور اپوزٹ سائیڈ پہ ایک بات اور کہ ایک ہی دفعہ لگانے سے یہ آپ کو بلکل بھی فائدہ نہیں ہوگا یہ کوئی ایسا میجک نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے لگایا تو آپ کے تمام فیشل ہیس جب وہ ختم ہو جائیں گے نہیں یہ اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ کی جڑوں کو کمزور کرے گا بال جائیں وہ آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہو جائیں گے اور سکن جو ہے وہ گلو کرے گی وائٹ ہو جائے گی آپ کی سکن گوری گوری پیاری پیاری پنک پنک تو بچیوں کو ان کاموں پر لگائیں پولر نہ لے کر جائیں ہارڈ چیزیں انہیں مت یوز کروائیں سکن جو ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے اس لیے میں زیادہ تر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں بتاؤں ہربل چیزیں جو کہ ایفیکٹیو بھی ہوں لیکن یہی بات دوبارہ سے کہ یہ استعمال جو ہے وہ ماں ہی بچیوں کو کروائیں گے جب وہ ٹی وی وغیرہ دیکھ رہی ہوں تو آپ ان کو جو ہے یہ اس طرح سے موبائل یوز کر رہی ہیں کچھ بھی ہے تھوڑا سا ٹائم ان کو جب دیتی ہیں نا تو ساتھ میں یہ لے کے بیٹھ جائیں گوز بھی ان کے رف سا کپڑا بچھا دیں اور ان کو بولے کہ یہ لگا کے ویٹ کرو اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے رب کرو ہلکی سی سکن پہ ریڈنس آئے گی پریشان نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ اسے رب کرتے کرتے اپوسٹ سائٹ پہ رب کرنا ہے تھوڑا سا نیچے بھی اس طرح سے آپ کر سکتی ہیں سرکولر موشن میں بھی لیکن کوشش کریں کہ اپوسٹ سائٹ پہ اس کے مساج کریں اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے فیز دھولیں آج کل ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے آئل کنٹرول ہوگا وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ ختم ہوگے سکن میں گلو آئے گی اور کیا چاہیے کلر بھی فیر ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے ساتھ مل رہی ہیں تو تھوڑی سی ہمبر کریں کوشش کریں اور یہ بنا کے دیں یہی یوز کریں ٹھیک ہے جی اپنا بہت سا خیال رکھیں آپ سب کا بے شکریہ اور اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ